سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سامات کے لیے پیش کرتی ہے کینسر کے بارے میں مضامین آپ کی سامات کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کینسر کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں موسمیات اور اس کے محک میں کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے طوفانوں سے بڑے بڑے مسائل سے پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے خاص طور پر یورپی ممالک میں اور امریکن کنٹریز میں ہر وقت یعنی کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے اور بڑے بڑے طوفانوں سے بڑے بڑے مسائل سے آگاہی پہلے ہو جاتی ہے جس کی پیشبندی کر لی جاتی ہے اور لوگوں کو دبائی سے اور مسئیبتوں سے بچائے جا سکتا ہے اسی طرح کہ طوفان ہمارے جسم میں اٹھتے رہتے ہیں اور یہ طوفانوں پر نظر رکھنا ہم سب کے لیے اہمیت حاصل کر گیا ہے جیسے جدید حقیق ہوتی جا رہی ہے اس سے ہم اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ جسم کے اندر کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں فوری طور پر ہم مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے مختلف اسپیشلسٹ لوگوں سے مشوری لے کے ان چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کو بہتر کر کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے مسائل کو اپنی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دھوپی تمازت اگر تقویل عرصے تک جسم میں جذب ہوتی رہے تو یہ انسانی جسم کی مدافعت کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جبکہ وہ افراد جن میں آزا کی پیونکاری کی جاتی ہے ان میں بھی جلدی سرطان ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اوزون روز و روز کم ہوتی جا رہی ہے اوزون کی تہیں زمین پر الٹرا وائلٹ شوہ وہ برائے راست ٹکرانے سے روکتی ہیں جو جو اوزون میں کمی ہوتی جائے گی جلدی سرطان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس زمن میں گلور فلور کارمن جسے سنتی گیسوں کے صورت میں مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے مصن ریفریجریشن وغیرہ میں فضا میں اوپر جا کر جمع ہوتی رہتی ہیں اور اوزون میں کمی کا باعث بن رہی ہیں اوزون میں کمی کے اثرات مختلف قسم کی فصلوں پر نہایت مزید اثر انداز ہوتے ہیں مصن شعب ہے کی وجہ سے سویابین کے بیجوں میں تیل اور پروٹین کی مقدار میں نمائیں کمی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح دوسری فصلیں بھی متاثر ہوتی ہیں کچھ جلدی عوارس پہلے بار نمودار ہوتے ہیں تو برائے راست کینسر نہیں بنتے بلکہ کینسر کا پیشکمہ بن سکتے ہیں جبکہ بروقت تشکیش ڈائیگنوسس اور علاج اسے مکمل کینسر میں تبدیل ہونے سے روک سکتا ہے باریک جلی والے حصوں یا مثلا مو کے اندر پیدا ہونے والے سخت اور سفید دھبے کوہنا زخم ناسور اور کبھی کبھی اندمالی داغ یعنی کیلوائیڈز کینسر بننے سے پہلے کے مرحلے میں پائے جاتے ہیں لہٰذا اس مرحلے پر ان کا علاج اور اکدھام ہو جائے تو کینسر کے امکانات سو فیصد ختم ہو جاتے ہیں مو کے اندر کی جلی پان چالیا تمباکو تیس گرم مشروبات کے استعمال اور سگریٹ نوشی سے رفتہ رفتہ سخت ہونے لگتی ہے اور یہ مقامی طور پر سخت اور رنگت میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے اگرچہ یہ علامات مہینوں اور برسوں اور برقران رہنے کے بعد کینسر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو علاج اتنا خاطر خواہ فائدہ مند نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح سے معلومات حاصل کر کے اپنے جسم کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں اے بابوں کو ان مسائل سے آگاہ کر کے اور اپنے آپ کو ان مسائل سے بچا کر اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنے ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں جو کہ ایک اسٹیج پر اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا حل نہیں نکل سکتا اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے اپنے فیملی کو اپنے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرے اور جو جو احتیاطی تطابیر بتائی جا سکتی ہیں کینسر کو رکنے کے لیے کینسر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان پر عمل درامت کیا جائے تو ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچ سکتے ہیں موسیقی